السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں ابن قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹریکٹر بلاو دوستو وہی بات ہو گئی جس کا خدشہ ہم پچھلے کئی دنوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ ملت نے قیمتیں بڑھائی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اب نیو ہارلینڈ الگازی بھی اپنی قیمتیں ضرور بڑھائے گا تو آج وہ ہی ہوا آج نیو ہارلینڈ الگازی ٹریکٹر نے اپنی قیمتیں دوبارہ سے بڑھا دیئے پہلے ہی ان کا وہ پرانا پرابلم چل رہا تھا کہ نوٹیفکیشن والا تو وہ جو دوبارہ پیسے جبوکنگ کے دوبارہ پیسے جمع کروانے والا تو وہ ابھی درمیان میں تھا لوگ پہلے ہی بوکنگ کم کر رہے تھے تو اب یہ نیا کام کر دیا ہے کہ یہ جو ہے قیمتیں دوبارہ سے بڑھا دیئے نوٹیفکیشن بھی ابھی شام کے سے تھوڑا سا پہلے ہوا ہے تو سب سے پہلے امید ہے کہ ہمارے چینل ہمارے چینل پر ہی آپ کو یہ بات سننے کو ملے ہوگی یہ خوش خبری تو نہیں ہے یہ ایک بیڈ نیوز ہی ہے خاص کر کر ان کی سان پھائیوں کے لیے جو زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے اور جو ڈیلر زراعت ہیں ان کے لیے جی تو یہ جو ہے یہ جو اضافہ کیا گیا ہے تو قیمتیں کا اضافہ جو ہوا ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو ڈالر جو ابھی حالیہ دنوں میں بہت زیادہ ہوا ہے اب دو سو ترانویس روپے آج ٹریڈنگ کر رہا تھا تو یہ اضافہ تو ہم ہونا ہی تھا ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اضافہ ہونا ہے تو یہ نہیں بتا تھا کہ یہ اضافہ اس طرح اچانک کر دیا جائے گا تو جو قیمت ہوئی ہیں اب نیو ہارلینڈ چار سو سی ایس کی قیمت جو ہوگی ہے چونجہ اس پاس کی بیس لاک چوبیس ہزار روپے قیمت ہو جکی ہے نوٹشفکیشن بھی ہم لگا دیتے ہیں اور چار سو اسی ایس کی پاور پلس جو ہے اس کی اکیس لاکھ ایک ہزار ہوگی ہے تو اس ان ٹیمتوں کا اطلاق جو ہے ٹھارا اپریل سے ہوگا اور غازی کی جو قیمت ہے تیس لاکھ پچاس ہزار کی ہوگی ہے غازی ایک اچھا ٹریکٹر ہے اگر دیکھا جائے نیو ہارلینڈ میں تو یہ سب سے اچھا ٹریکٹر ہے تو اب تو وہ بھی کسان کے پہنچ سے باہر ہوگیا ایک اٹھانہ کے بعد جو بھی بکنگ کرائے گا ان کو یہ قیمت لگے گا تو ایک اٹھانہ تو یہ وہ پشلی دفع والا ہی سین بن گیا اس دفع بھی کہ یہ جو اتنے دل کا گیپ ہے اگر آج بھی کوئی بکنگ کروائے گا تو زیادہ امکان یہی ہے کہ پشلی دفع والا جو سین ہوا ہے ان کے ساتھ وہی سین نہ ہو جائے تو بہرحال جنہوں نے بھی ابھی بکنگ کروانی ہے وہ کروالے یہ نہ ہو بعد میں ان کے ساتھ بھی پشلی دفع والا سین ہو جائے موسیقی